یہ آمیر ابن شرحبیل الشعبی جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے بلکہ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ بنانے والی شخصیت یہی امام شعبی کی امام شعبی اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے اور فقیبی تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے بیس پچیس سال کی درمیانی عمر تھی تب تک وہ کاروباری آدمی بنے ہوئے تھے ان کی کپڑوں کی تجارت ریشمی کپڑوں کی تجارت تھی ایک بار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے گزر رہے تھے تو امام شعبی اپنے دروازے پہ کھڑے تھے امام شعبی نے ابو حنیفہ کو دیکھا امام ابو حنیفہ نے سلام پیش کیا انہوں نے کہا نوجوان ادھر آؤ امام ابو حنیفہ قریب گئے تو کہا کہ میں تو تمہاری پیشانی پر علم کا نور چھمکتا دیکھ رہا ہوں علم میں لگ جاؤ یہاں سے امام ابو حنیفہ کے دل میں آیا علم کی طلب اور جستجو پیدا ہوئی پھر اس کے بعد انہی کو استاد بنایا اور لوگوں کو استاد بنایا سب سے پہلے استاد یہی امام شعبی رحمت اللہ لے گا بنیادی علم تو تھا امام ابو حنیفہ کو یہاں علم سے مراد ہے تخصص ورنہ تو جو بنیادی علم ہے وہ تو ہٹھائی ان کو لیکن مراد ہے علم میں تخصص پیدا کرو تو علم میں تخصص پیدا کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر بات آئی لیے اور پھر انہوں نے اساتذہ کی خدمت میں جا جا کر علم اور فیض حاصل کیا حدیث حاصل کی فقہ حاصل